دیکھیں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے مطلب اتنی افسوس جنگ ہے کہ جس کا کہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے مسلم سماعت کے لوگ کو جو ٹارگیٹ کر کر کے کام کیا جا رہا ہے اس پردیش اور دیش کے اندر اس سے زیادہ برا حال شاید ازادی کے بعد میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جمعیہ کے دن جب نماز کا وقت تھا تو بہت پولیس فورس تینات کی لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا وہاں پر کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے مطلب اتنی افسوس جنگ ہے کہ جس کا کہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا یہ ایک پری پلان گھٹنا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے مسلم سماعت کے لوگ کو جو ٹارگیٹ کر کر کے کام کیا جا رہا ہے اس پردیش اور دیش کے اندر اس سے زیادہ برا حال شاید ازادی کے بعد میں کبھی نہیں ہوا ہوگا اور جس پرکار پلیسز آف ورشپ ایٹ کا لگن کیا جا رہا ہے جب پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا انیس سو کیانوے میں کہ انیس سو ستالیس پندہ اغسط سے جو بھی جو دھارمیسیر مسجد نہیں جو بھی دھارمیسیر لستیت میں ہیں ان کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی وہ اپنے اس کے اندر ہی رہے گا لیکن اس کے باوجود کہ جگہ جگہ یاچکہ ہیں داری داری ہیں اور سیم ڈے پر اس میں آدیش ہو رہا ہے سروے اور ڈی ایم اور ایس پی نے اسی دن جا کر کے سروے کرایا اور سروے کرا کر کے ہم نے بہت سکون کے ساتھ سروے پھر بھی ہم نے کرا دیا لیکن جمعہ کے دن جب نماز کا وقت تھا تو بہت پولیس فورس تینات کی لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا وہاں پر اس کے باوجود ہم نے کہا کہ کوئی کسی پرکار کی کوئی قدم اٹھانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نماز پڑھیں جو لوگوں کو نیپ پڑھنے دیر ہے وہ دوسری مسجد میں پڑھ لیں لیکن جس دن یہ گھٹنا کل گھٹیت کری ہے زبردستی میں پوچھنا چاہتا ہوں دوبارہ سروے کرنے کا مطلب کیا بنتا تھا اگر ایک بار سروے کمپلیٹ ہو گیا دوبارہ سروے کرنا چاہتے تھے تو کوٹ کا آدھش رہا تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سروے کیا اور جو لوگ وہاں پر تھے جب سروے کے لئے یہ لوگ اندر پہنچے تو موپ کے ساتھ میں جائے شریعام اور اس کے نارے لگاتے ہو گئے